وہ ایک عجیب سی رات تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں یا کیا نہ کروں میری شادی کی پہلی رات تھی اور تلہن بنی میری بیوی نے کہا خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا میرے قریب نہ آنا میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں یہ زبردستی شادی ہوئی ہے اور یاد رکھنا تم کچھ بھی کر لو میری محبت نہ حاصل کر پاؤ گے نہ میں تمہیں چاہتی ہوں اور نہ میں تمہیں کبھی چاہوں گی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مہران پریشان پاغلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے جب کچھ سمجھ نہ آیا تو وضوح کیا اور نماز پڑھنے کیلئے چلا گیا اور اپنے اللہ سے ذکر کیا یا اللہ یہ کیسا امتحان ہے معاشرے کا ڈر خاندان والوں کا ڈر میں ایک میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور ایسی اونچ نیچ پر ہماری عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے مختلف سوچیں آ رہی تھیں کہ اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا کیا پتہ یہ اپنے گھر میں ہی یہ کہہ دے کہ یہ نام مرد ہے اس سے میری شادی ختم کروا دیں میں نے اس سے بات کرنا چاہی مگر دل نہ مانا کیا میں اس کی منت کروں میں سو گیا اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہانا کرتی یا مجھے ہی بتا دیتی میں رشتے سے انکار کر دیتا میری زندگی خراب تو نہ ہوتی میں شادی پر اپنی ساری جمع پونجی لگا چکا تھا صبح وہ اپنے گھر چلی گئی کوئی بات نہیں ہوئی تین دن تک کوئی حلچل نہیں ہوئی تین دن بعد اس کی ماں کی کال آئی تو میں اسے لینے چلا گیا میں نے وہاں بھی کوئی بات نہیں کی وہ رات کو فون پر کسی سے باتیں کرتی تھی میں نے پوچھا تک نہیں میں نے سارے وقت میں بس اس سے ایک بات پوچھی کہ کیا اسے طلاق چاہیے اس نے کہا نہیں اس کا فون پر جو عشق تھا اس کا کوئی مطلب نہیں تھا سات ماہ ایسے ہی گزر گئے ایک دن اس نے پوچھا ایک بات پوچھوں میں نے کہا پوچھ لو اس نے کہا کیا آپ کو مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی میں نے کہا پچیس سال کنٹرول کرتا رہا ہوں تو تمہیں کیا لگتا ہے اب نہیں رکھ سکتا مگر آج بات کچھ اور ہی تھی میرے دوست نے مجھے بتایا کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ ہوتل میں تھی میں نے دیکھا ہے مجھے اس پر بہت شدید غصہ آیا میں نے اس کی عزت رکھی مگر اس نے نہ رکھی میرے ذہن میں ایسی عجیب عجیب باتیں آ رہی تھی آج سب کچھ میری سمجھ سے باہر ہو گیا تھا مجھے پتہ نہیں کیا ہوا اور میں نے اسے کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اپنے گھر سے کسی کو بلاؤ اور دفع ہو جاؤ میرے گھر سے ہمارے ایسے رشتے کا شاید یہی اقتتام تھا اور وہ بھی ویسے ہی ہے وہ ابھی بھی ویسے ہی ہے اس کے عاشق نے اسے چھوڑ دیا تھا اور اسے اپنایا نہیں اس سے شادی نہیں کی اور میں نے دوسری شادی کر لی تھی تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اور اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اللہ حافظ شکریہ موسیقی